بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألون اکان الاحی اللہ محبوب پیغمبر یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کے سروال کا جواب دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِدُ لِلنَّاسِ انسانی زندگی کوئی مقات اوقات کی تائین اور عبادات کے نظام کے لئے اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا اور یہ اس کے لئے ان تمام نظام کے لئے اس سے راہ عمل تیہ کی جاتی ہے بڑی بحثیں چل رہی ہیں آج کل وارڈس اپ اور فیس بک میں کہ ہمیں اس کا مبارک باد نہ دو ہمیں یہ نہ دو اس کی صحیح صورتحال کیا ہے کیا ہمارے لائق ہے کیا معاملہ ہے تاریخ و سال کا حساب چاند اور صورت دونوں سے جائز ہے لیکن اللہ تعالی نے احکام کے لئے چاند کے حساب کو پسند فرمایا اور احکام شریعہ اس پر دائر فرمائے اس لئے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے اگر ساری امت قمری یعنی چاند حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے معارف القرآن اور ایک جگہ حضرت تحریر فرماتے ہیں جو عبادت اسلامی کا ذریعہ ہے اور ایک طرح کا اسلامی شعار ہے اگرچہ شمسی حساب کو بھی ناجائز قرآن نہیں دیا شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام نہ ہو جائے کہ لوگ قمری حساب کو بلکل بھلا دیں کیونکہ ایسا کرنے میں عبادات روزہ حج وغیرہ میں خلل نازم آتا ہے جیسا اس زمانے میں عام دفتروں اور کاروباری اداروں بلکہ نجی اور شخصی مقاتبات میں بھی شمسی حساب کا ایسا رواج ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پوری طرح یاد نہیں رہے شریح حیثیت کے علاوہ غیرت قومی و ملی کا دیوالی اپن ہے اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہے چلیے ان میں انگریزی حساب رکھے باقی نجی خطوں کتابت اور روز مرہ کی ضروریات میں ہمیں اپنے ذاتی کلنڈر کو یاد رکھنا چاہیے جو ہمیں حجرت کی یاد بھی دلاتا ہے قربانی کی یاد دلاتا ہے جرت اور حوصلے کی یاد دلاتا ہے عزیز اور ناظرین اور سامین آج کی اس مبارک مخاطبت میں مجھے آپ سے نئے سال ہمارے حساب سے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے حساب سے حکومت کے حساب سے اور انگریزوں کے حساب سے چند ہی دنوں میں کیا بلکہ اب تو ایک دن باقی رہ گیا انگریزی کلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے ناظرین اور سامین دو ہزار بیس کا اختتام اس کے ساتھ ہی دو ہزار اکیس کا آغاز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دو ہزار اکیس کو تمام امت مسلمہ کے لئے صحت و آفیت امن و سلامتی ایمان اور ایمانی شعار کی جو ہے استقامت اور ان کے محفوظ رہنے خوشگوار زندگی اور حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں کسی سال کا اختتام یا کسی سال کا آغاز نہ تو لائق مبارک باد ہے نہیں کسی قسم کی خوشی کبائش مگر دور اندیش اور عالی افکار کے حاملین افراد کے لئے گناہ قابل افسوس ضرور ہے کیونکہ ہماری قیمت زندگی جس سے دھیر ساری امیدیں اور اس قدر خواہشات وابستہ ہیں اس کا ایک اور قیمتی سال ختم ہو گیا معزز سامین اور عزیز حضرات علماء دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں سب کے رہنے سہنے کا انداد مختلف ہے اسی طرح ان میں ڈھیر سارے تہوار اور مسلطوں شادمانی کے بھی مختلف رنگ و ڈھنگ ہوتے ہیں کوئی اپنے کسی کہانی کے پسمنظر میں خوشی بناتا ہے تو کوئی اپنے مذہبی بزرگوں کی یادوں میں شادیانے بجاتا ہے کوئی اپنی خوشیاں منانے کے تہوار کے ذریعے قوم کے لئے کوئی پیغام دے جاتا ہے جس سے بسا اوقات نیکی کی ترغیب اور برائیوں کی جڑ کاٹنے کی دعوت ملتی ہے مگر فی زمانی ہی جیسے جیسے انسان ترقیاتی منازل عبور کیے جا رہا ہے اس کے پاس دولت و سروت کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے انسان لاکھ تر ترقیوں کے باوجود خسارے کے سمندر میں گوتزن ہونے جا رہا ہے ویسے ویسے انسان جو ہے تباہی اور بربادی کی اور فضول خرچیوں کی اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں کی راہ عمل کو اختیار کر رہا ہے اصل میں جہاں محض خوشیہ منانا چاہیے تھا اپنے تہوار اور فنکشن کے ذریعے یا تہذیب و ثقافت کے ذریعے اپنے نیک نامی ثابت کرنا تھا اس کی جگہ لوگوں کے فسادی زہن اور ان میں بگاڑ آنے کی وجہ سے وہ خرافات بے حیائی فضول خرچی اور فساد بھرے فنکشن نئے سال کا جشن بھی ہے جو کہ عیسائی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے اور یہ روایت سات سو قبل مسیح سے روایت چلی آ رہی ہے کہ انگریزی سال کے اختتام پر یہ اس کے آغاز پر خوشیہ منائے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس کی خوشی میں کرس مسڈے منائے جاتا ہے اس مناسبت سے نئے سال کے آنے تک یہی خوشیہ کا ماحول لہتا ہے جبکہ دوسری وجہ محض یکم جنوری اور نئے سال کی خوشیہ منائے جاتی ہے اور بھی کئی وجوہات ہیں مگر ہمیں اس سے کوئی سروکان نہیں کہ یہ کس وجہ سے اور کیوں منائے جاتی ہے بلکہ ہمارا موضوع اس میں ہونے والے خرافات بدکاری بے حیائی اور اسراف سے بچنا اور بچانا ہے ارے اللہ کے بندوں نیا سال خدا نے عطا کیا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم اس کے شکر گزاری کے ساتھ اپنے آپ کو وہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے اور اس کا دعاؤں سے اور اس کی جناب میں آجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو پیش کر کے جو ہے اس کا استقبال کرتے لیکن نئے سال کے فنکشن میں سڑکوں اور گلیوں یا پارک اور ہوتلوں یا کمز کب اپنے گھر کو ہی رنگ بی رنگی لائٹ اور کمکموں سے سیا جاتا ہے جس میں تقریباً عربوں خربوں رقم بربادی کے حوالے ہو جاتی ہے پھر اکتیس دسمبر کی رات اللہ اکبر اللہ اکبر اکتیس دسمبر کی رات تو وہ واولہ وہ خرافات وہ بے حیائی اس دنیا میں مستی ہے کہ الامان والحفیظ الامان والحفیظ الامان والحفیظ اکتیس دسمبر کی رات میں بارہ بجنے کا بے سمری سے انتظار کیا جاتا ہے اور بارہ بجتے ہی ڈھیر سارے پٹاکے پھوڑے جاتے ہیں کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاتی ہے ہر چہار جانب ہپی نیوئیئر کی صدائی گونستی ہیں خوب آتش بازیہ ہوتی ہے مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام ناچ گانے ڈانس کا بھرپور انتظام کے ساتھ شراب و شباب کا مکمل نظم و نسک ہوتا ہے جس میں کہیں آپ سے رضا مندی سے بدکاریاں اور زناکاریاں انجام پاتے ہیں قتل و غارت گری ہوتی ہے تو کہیں جبرنگ چھیڑ خانی سے لے کر بلتکاری تک کے واقعات سرزد ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس اپنی تحزیب اپنی روایات و اقدان نہیں ہے یا تمہارے پاس اپنا کلنڈر نہیں ہے خدا کے محبوب پیغمبر کی برکت سے اللہ نے آپ کو کیا آتا نہیں فرمایا مسلمانوں ہوش کے نا کھل لو تمہارے پاس اپنی روایات و تحزیب ہیں جو ہر موڑ پر بھلائی کی ترغیب اور بدکاریوں کے خاتمے کی دعوت دیتی ہیں اور مغربی تحزیب سے کہیں زیادہ عظیم ہیں مگر کس قدر شرم کی بات ہے کہ عیسائیت کی ایجاد اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں ظالموں شرکشوں لاکو کروڑوں انسانیت کے قاتلوں کی ایجاد تمہیں اچھی لگتی ہے نئے سال کی محفل میں مسلمان شرکت کے خواہاں نظر آتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حبیب خدا نے ہمارے سرمایے کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے یورپین اور غیر مسلموں کو تو چھوڑیے مسلم ممالک کے لبرل خیال افراد بالخصوص عرم ممالک پچھلے کچھ سالوں سے اس جشن میں پیش پیش نظر آتے ہیں ان کے حرکات کو دیکھ کر انگشت بدندہ ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس موقع پر یو اے ای کی اہم ترین امارتوں کی لائٹنگ اور وہاں آتشبازیاں جس انداز سے کی جاتی ہیں قابل مذہبت اور افسوسناک ہے اس کے تمام ڈیزائن اور منصوبے کی ذمہ داری اور دوسرے مغربی ممالک اور ان کے ماہرین سمالتے ہیں پھر اربو 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 ڈالر خربو ڈالر چند منٹوں میں مغربی ممالک ہے ان کے ماہرین کی جیب کی نظر ہو جاتی ہے ان کی کمپنیوں کے ایم ڈے اور ڈائریکٹر مالدار ہو جاتے ہیں ایک موقع پر صرف اس جشن میں ستر ہزار ستر لاکھ ایلی ڈی بلپ اور تقریباً پانچ تن آتش بازی کے سامان اور سیکڑوں ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں صرف ایک تقریب میں ذرا سوچو مسلمانوں اور مسلمانوں کے بے غیرت حکمرانوں کہاں گئی تمہاری غیرت تو کہاں گئی تمہاری شرم و حیاء اگر اس قدر بڑے رقم اور کثیر سرمائے مسلمانوں کی فلاح و بحبود اور مسلم ممالک کے اتحاد میں صرف کیے ہوتے یا اپنے ہتیار اور میڈیکل سائنس یا دگر تجارتی اور تعلیمی یونیسٹیز کی قیام اور غیرتجارتی شعبوں میں صرف کیے ہوتے تو آج قوم مسلم پوری دنیا کے ظالموں کو قدموں میں رکھتی مگر اس کے برعکس ان لبرل خیال مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کا مغربی تیاروں میں پیش قدمی اور ان میں اسراف اور مسلمانوں سے دمتوجہی کی بنا پر قوم مسلم انہتاعت کا شکار ہے اور ظالموں کے پنگے تلے جکڑا کھڑا ہے اس لئے میں اپنے ملک کے اور ملت اسلامی اور عربوں کے نوجوانوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کل قیامت کے میدان میں خدا کے محبور نبی نے اگر یہ کہہ دیا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے تو یاد رکھو خدا کی قسم دنیا میں نہ تمہارا کوئی پرسان حال ہوگا اور نہ قیامت میں ہوگا اور سوائے جہنم کی آگ کے کوئی چیز تمہارا فیصلہ نہیں کر سکے گی اس لئے ان نیوئر تقریبات کا اللہ کے واسطے بائیکارٹ کیجئے اپنے نوجوانوں کو ان سے روک کیے ماں باپ سے بھی میں درخواست کروں گا اللہ کے واسطے اپنی نسلوں پر رحم کیجئے اور ان فہش اور ایاریاں اور بدکاریاں اور مستیاں جو اس وقت میں خدا کی بغاوت کو دعوت دیتی ہیں اور نئے سال میں گویا کے آفات جنم لینے کے یہ آمال ہیں جو ہم شروع کے سال میں کر لیتے ہیں اور پورے سال اس کی سزا بھگتتے ہیں جیسے دو ہزار بیس میں ہم نے یہ سزا بھگت رہی پوری دنیا بھگت رہی ہے اللہ کے واسطے سے بچئے اور اپنے بچوں کو ان تقریبات کو یوٹیوب، فیس بوک، شوشل میڈیا پر بھی ان تقریبات کے دیکھنے سے خود بھی بچئے دوسروں کو بھی بچائیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ